اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرونیس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام دوستو گزشتہ روز جو آئی ٹیل سیکسس ٹوٹ زیرو ٹوزیرو بربن پی سی میں منایا گیا اس کی تفصیل کچھ تو آپ کو گوشتہ پروگرام میں بتا چکا ہوں اور کچھ آپ کے نظر ہے ان میں یہ کہ جو ٹاپ ڈیلر پاکستان ور سے جو نو گاڑیاں تقسیم کی گئیں آئی ٹیل موبائل پاکستان کی جانب سے ان میں ایک مہران تھی پانچ آلٹو تھی اور تین ٹوئٹا یارس تھی یہ حاصل کرنے والے مہران معروف ڈیلر سیالکوٹ کے وحید اشرف مرزا صاحب سیلیک موبائل مارٹ جو ہے ان کے جو سی او ہیں انہوں نے حاصل کیا اس کے بعد پانچ آلٹو گاڑیز جو ہے نا کارز وہ حاصل جنہوں نے کی ان میں مشہور و معروف شخصیت پشاور کے جو ہیں ملک سناولہ صاحب ہیں بڑے مشہور پاکستان بھر میں ان کا نام ہیں اس کے بعد اقبال نارا صاحب ہیں ڈیجیٹر ٹیلی قوم والے اور کراچی کے علاوہ ملک بھر میں ان کے نام سے لوگ واقف ہیں انہی کے ساتھ ان کے پارٹنر محمد نعیم بھی تھے تو ان دونوں نے جو حاصل کی ڈی ٹی ڈیجیٹر ٹیلی قوم نے وہ آلٹو حاصل کی اس کے علاوہ فیضان بھائی جو ہے معروف لہور کے ڈیلر ہیں موبائل ماسٹر ان کی شاپ ہے یعنی ان کی بہت بڑا ماشاءاللہ کاروبار ہے اور ہر کمپنی میں ان کا ایک اپنا جو پاکستان میں ڈیلرز ہیں ان میں تو مقامی ہیں لیکن کمپنیاں مختلف جو ہیں ان کے نام سے آشنا ہیں نمبر چار طیب بھائی ہیں یہ جی ایم موبائل جی ایم موبائل والے ہیں مشہور شخصیت ہیں بڑے اچھے ملنسار شخصیت ہیں اور اس کے علاوہ جو آخری گاڑی پانچوی ہے شیخ ریحان صاحب نے آسل کی تھی وہ جو ہے ان کی مشہور شاپ ہے اس کے علاوہ جو کار ٹویٹا یارس جو آسل کی ہیں تین خوش قسمت پاکستان کے ڈیلرز تھے اور نصیب کی بات یہ ہے کہ تینوں کے تینوں ایک ہی زون کے ٹاپ ڈیلرز قرار پائے ان میں سے پاکستان بھر میں جو ماروخ شخصیت ہیں اور بڑے ملنسار اور تاجیروں کے لیے ہم وقت مصروف رہتے ہیں اور بڑے کام کرتے ہیں اور مختلف عہدوں کے بھی مالک ہیں وہ ہیں ساجد بٹ صاحب انہوں نے ایک ٹویٹا حاصل کی ساجد موبائل ان کی شاپ کا نام ہے پنڈی کے رہنے والے ہیں بڑی بڑی مشہور شخصیت ہیں پاکستان بھر کے ڈیلرز بھی مقبول ہیں اور کمپنیوں میں بھی ان کا ایک اپنا مقام ہے نمبر دو منیر بھائی ہیں منیر بھائی جو فرنس موبائل والے ہیں انہوں نے ٹویٹا حاصل کی منیر بھائی کا نام یہ کہنا کہ وہ صرف ایک زلے کے یا ایک ڈسٹرک کے یا ایک زون کے شخصیت ہیں تو یہ زیادتی ہوگی پورے پاکستان میں ایسے ہی مشہور ہیں جیسے کہ وہ اپنے علاقے میں مشہور ہیں کچھ شخصیت پاکستان میں ایسی ہوتی ہیں جو ان کا صرف نام ہی کافی ہوتا ہے جیسے وہ بہت سارے ایڈورٹائز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ نام ہی کافی ہے تو اس طرح منیر بھائی کا نام لینے کا مطلب ہے سب کو ایک گھنٹی بچ جاتی ہے ماشاءاللہ ان کی کئی برانچیں ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے کاروبار آپ کو کرتے ہیں اور بڑی بڑی ماشاءاللہ بڑے بزنس میں ہیں نمبر تین لیکن ہمارے معروف شخصیتیں بہت زیادہ تو یہ کاروں کے مطالق آپ کو آگاہی دی اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو انہوں نے تین تولہ اور پانچ تولے انعامات دیئے آئی ٹیل میں ان میں سے چند نام جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں آپ کے فیضان راجپوت ہیں ملک سلیم صاحب ہیں مسٹر علی نعیم ہیں علی نعیم مسٹر ندیم بابر ہیں مسٹر عثمان زاہد ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ پانچ تولے والے تھے اسی طرح جو تین تولہ حاصل کیا اسے ملک خالد اقبال صاحب ہیں زین ندیم ہیں امام میمن ہیں اسی طرح نعیم صاحب ہیں بہت سارے دوست ہمارے ہیں اس میں انہوں نے مختلف جو ہے شہروں سے ان کا تعلق تھا مختلف زون جو ہمارے نورت سینٹرل اور ساؤت جو تقسیم ہوئے ہیں ان سے ان کا تعلق تھا یہ خوشی کی بات ہے بیسکلی یہ آئی ٹیل نے کیونکہ یہ کنونشن نہیں تھا یہ میں گوشتہ دونوں ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ گیٹ ٹوگیدر تھا گیٹ ٹوگیدر میں یہ انعامات جو بھی دیئے گئے کیونکہ جو کاروبار کر رہے ہیں آئی ٹیل کے کسی بھی ڈسٹیبیٹر سے وہ ائر لنک ہو ایم این پی ہو یا ایڈوانس ہو بیسکلی دونوں جو ایم این پی اور ائر لنک ایر لنک فرسٹ ڈسٹیبیوشن حاصل کی ہے اور اس کے بعد ایم این پی نے تو یہ تو کوارٹرلی پیمنٹ کر چکے ہیں اپنے جو ڈیلر ہیں ان کو انسینٹیف کی مد میں اسی طرح ایڈوانس کیونکہ تین مہینے پورے انشاءاللہ ہو جائیں گے تو یہ بھی اگر دے دیا ہے کچھ کو اور کچھ کو یقینی طور پر دے دیں گے یہ بھی تو ڈسٹیبیٹر کوارٹرلی پیمنٹ کرتے ہیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے تیزی سے بزنس کی ورد بڑھنے کے باعث ان کے منافع میں بھی ڈیلرز کے اضافہ ہو چکا ہے موقع پر تقریب سے ابتدائی خطاب میں سی او زشان یوسف نے کہا کہ جی یہ جو سیکسس ٹو زیرو ٹو زیرو منا رہے ہیں انشاءاللہ اس سال کا جو ہم منائیں گے تو وہ بہت بڑی پروگرام کے ساتھ منایا جائے گا اور انہوں نے اسپیشلی اپنے ڈسٹیبیٹرز جو تینوں ڈسٹیبیٹرز ہیں اس کی میں تعاون کے لئے اور ڈیلرز کا شکریہ آدھا کیا کہ جو ہمارے ڈیلرز ہیں انہوں نے آج اللہ کے بعد اس مقام تک ان کی تعاون اور ہمارے ساحت سپورٹ کی بنیاد پہ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ملین پیس سال میں ہم نے سیل کیے تو شکریہ آدھا کیا ان کا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دعوت دی یعنی ائر لنک کے سی او مظفر پراچہ صاحب مظفر پراچہ صاحب نے ایک بڑا بڑی اچھی تخریر کرتے ہوئی یہ کہا کہ ہم نے پانچ منٹ میں فیصلہ کر لیا تھا جب یہ ہے ہمارے پاس زیشان یوسف صاحب پروگرام لے کے آئے تو ہم نے پانچ منٹ میں فیصلہ کیا کہ بس چھوڑے جو ہے ٹھیک ہے بس سائن کرو ہم نے اپنے جو ایڈ اپ منیجرز ہیں ٹیلی کوم میاں عرفان عزیز کو بولا کہ بسم اللہ فوراں کے فوراں یہ کام آپ اسٹارٹ کریں تو ہمارا پہلے دن سے ان کا ساتھ ہے اور یہ ساتھ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا اور انشاءاللہ ہم اگلے ماہ سے پاکستان میں اسمبلڈ ہونے والے آئی ٹیل کو میڈ ان پاکستان کے نام سے دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ بھی ایکسپورڈ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ اپنا منصوبہ کو کامیاب تعاون کے ساتھ کریں گے ہم اور ہمارے پروجیکت جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا انشاءاللہ اور ڈیلرز کے تعاون کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہ ائرلنگ کے ساتھ جو جوائنٹ ہیں آئی ٹیل پاکستان کا زشان یوسف کا شکریہ آدھا کیا اور اس برانڈ کو آئی ٹیل چلانے میں انہوں نے ایم این پی کے کامران نشات حمزہ رشید اور دیگر کا شکریہ آدھا کیا عبدالوحید صاحب کا اسی طرح انہوں نے ایڈوانس ٹیلیکوم کے سی او رضوان مجید کا شکریہ آدھا کیا کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ نہیں ہوتا اس کے بعد انعامات اس گفتگو کے انعامات دیتے رہے اس کے بعد جو ہے وہ ایم این پی کے حمزہ رشید نے ایک بھرپور اور بڑی جو ہے نا انہیں جب دعوت دی گئی تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت تقریر کی اور آئی ٹیل کے ساتھ اپنے تعاون کے علاوہ ڈیلرز کا بھی شکریہ آدھا کیا آئی ٹیل کا بھی شکریہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ادارے ایم این پی کے مطالق بھی آگاہی دی جو بہت سارے ہمارے ڈیلرز کو جس کا علم نہیں تھا انہوں نے بتایا کہ انیس سو بارہ سے یہ جو ہے ون نائن ون ٹو سے یہ قائم ہیں اور یہ بیسیکلی پہلے دوا ساز ادارہ تھا صرف دوائیوں کے کاروبار سے اب اس کے شاخے انتہا کے پھیل چکی ہیں اور ایک بڑا ادارہ بن چکا ہے ٹیلی کون ہم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ الیکٹرونکس میں تو ایک خوبصورت تقریر حمزہ رشید کی اور انہوں نے شکریہ آدھا کیا اور اس کے بعد رضوان مجید کو دعوت دی گئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہم جو ہے وہ آئی ٹیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ماہ سے امید کی جاری ہے اللہ کی ذات سے اس میں ملین سب پاکستان میں جو ہے وہ فروخت ہونے شروع ہو جائیں گے آئی ٹیل ان کے منصوبے یہ ہیں کرونا کی وجہ جو جیسے یہ پروگرام جو کیا جا رہا ہے یہ محدود کر دیا گیا ہے ورنہ یہ پروگرام بہت بڑا ہونا تھا اور انشاءاللہ 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 کے آئندہ یہ جو ہم پروگرام کریں گے اس سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اگلا سال کیسا ہوگا تو ہم یہاں بتاتے چلیں ان کے بقول انہوں نے فرمایا کہ جی ہم بہت بڑے انشاءاللہ اس میں سیکسس کرنے جا رہے ہیں اور پلانٹ بھی ہمارا قائم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ مینی فیکچرز بھی آئی ٹیل کو انشاءاللہ کریں گے اور ہمارا تعاون پہلے دن سے جب اب شروع ہوا ہے ہمارا جب سے ہم نے سائن کیا ہے اسے تیسرے ڈسٹریبیوٹر ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ قائم رہے گا انہوں نے ڈیلرز کا بھی شکریہ دیا کہ ادا کیا کہ ایڈوانس ٹیلی ایکاون کے ساتھ وہ جو ہے خصوصی تعاون رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو دوستیاں ہیں وہ نگاہتے ہیں اور ہمارا تو خاص طور پر یہ ہے کہ ہم دوستوں کو بھولتے نہیں ہم تو یہ اپنا جو سارا سلوگن ہے اسی پہ چلتے ہیں تو بارحال ان تینوں شخصیات کو آئی ٹیل کی جانب سے زیشان یوسف نے آہ شیڑ بھی پیش کی اور ان تینوں ڈسٹریبیوٹر کا شکریہ دا گیا اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو مختلف تقاریریں تقریریں جو کی گئیں ان کی آپ انشاءاللہ اس پرگرام میں ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو پرگرام پیش کیا گیا اس میں جو پارٹ ون جو حصہ جو اپن اسپیس میں کرایا گیا تھا اس کے اندر خوبصورت رقص پیش کیے گئے اور خوبصورت انداز میں ان کی جو ہے نا اشتہارات اپنے اور انہونس کی اس کی جو انہونسر تھے دونوں ما شاءاللہ واسف صاحب بڑی مشہور ٹی وی کی مشہور شخصیت ہیں اسی طرح نوشہ صاحبہ ہیں وہ بھی ایک معروف شخصیت ہیں بڑا خوبصورت انہوں نے نفت اللہ الفاظ میں اس پرگرام کو اختتام تک پہنچایا اس کے بعد جب کھانے کے وقفہ ہونے کے بعد جب دوبارہ پرگرام شروع ہوا تو ایک خوبصورت یعنی آوازیں تھیں دونوں ہمارے گلوکاروں کی ایک خاتون تھیں اور ایک مرد تھے مائمہ بیک تھیں اور شفقت امانت علی صاحب تھے شفقت امانت علی صاحب کی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا جو گروپ ہے وہ پاکستان میں کیا دنیا میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے اور دنیا بھر میں پاک و ہند کے علاوہ بھی یورپ امریکہ اور دیگر جگہوں میں ان کا جو بینڈ ہے اس کو بہت پذرائی ملتی ہے اور ان کو بہت سنا جاتا ہے اور یہ خاندانی جو ان کا جو خاندان ہے وہ اس میں بڑی شہرت رکھتا ہے گائیکی میں ایک ان کا خاندان کا اور ان کا ایک خاص مقام ہے اور یہ بڑی ہمارے دیلرز کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے لائف پرگرام اور ایک بڑے جو استاد گھرانے سے تعلق رکھنے والے شفقت امانت علی کو بھی سنا بڑے خوبصورت گھانے گئے ان کی گانوں کے اندر دونوں خاتون اور مرد جو یہ ہے دونوں کے پرگرام میں لوگ دیوانہ وار رخص کیا دیلرز نے بھی اور اصل بات جو ہے اس میں زشان یوسف صاحب اور رضوان مجید حمزہ رشید اسی طرح وہ بعض کمنیکیشن والے جو ہے بلال شیخ صاحب بلال شیخ صاحب کی ڈیکومنٹری بھی اس میں چلائی گئی جو آپ اس پرگرام میں ابھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے تعاون کی یقین دیانی کرائی اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ ان کے ادارے کے تحت اس وقت بعض جو تیلیکوم ہیں ان کا جو اسمبلنگ پلانٹ ہے وہ جدید ترین اسمبلنگ پلانٹ ہے پاکستان میں اور اس وقت آئی ٹیل وہاں تقریباً اطلاع کے مطابق دو لاکھ پیس پر منت پروڈیکشن اس کی ہو رہی ہے تو اور مزید تیز ہونے کا امکان ہے اور تیز ہوگی اس کے تعاون کا یقین دیانی انہوں نے کرائی ان سب نے اپنے ڈیلرز کے ساتھ رکس کیے خوبصورت میاں عرفان کا نام جو ہے وہ اسپیشلی اسفرہ سے لے رہا ہوں کہ میاں عرفان نے دل لوگ کو بالکل جگہ بنا لی لوگ اتنے مدھوش ہو گئے اس میں رکس کی سرور میں ان کے جو انہوں نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت رکس پیش کیے کئی پروگرام میں جو گانوں کے ساتھ تو لوگ ان کے ساتھ دیمانہوار جو ہے وہ رکس کرنے پر مجبور ہو گئے اور بڑے معروف ڈیلرز بھی جو ہے نا جو عام حالات میں شاید کسی فنکشن میں رکس نہ کرتے ہوں اس پروگرام میں انہوں نے انجوائی کیا بھرپور طریقے سے اور اس دوران جو ہے ان کی جو ہے آئی ٹیل کے جانب سے گرم گرم جلیلیاں گرم گرم چائے دیگر چیزیں ان کی توازوں میں پیش کرتے گئے وہ لوگ اور اس میں خدمت ان کی طرف سے جاری رہی ہے ان کا سٹاف یہاں یہ سارے پروگرام میں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جناب آئی ٹیل کی جو منیجمنٹ تھی زیشان یوسف کی سربراہی میں انہوں نے ہر ڈیلرز کا ہر جو بھی جس شہر کا آہ نمائندہ تھا آئی ٹیل کی جانب سے انہوں نے اپنے شہر کے ڈیلرز کا اور زون وائز ڈسٹک وائز اتنا خیال کیا کہ کسی کو کسی قسم کی آہ کمی محسوس نہیں ہوں ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے رہے کھانے سے لے کے ناشتے سے لے کے ہر معاملے میں ان کے ساتھ شریک رہے ہم مبارک بات دیتے ہیں آئی ٹیل کو اور اتنا خوبصورت اور اچھا پروگرام پیش کیا اور کچھ کمزوریاں ہمارے ہماری ہماری فلائٹ کی وجہ سے آ گئیں آہ تو ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے پروگرام کبریج کرنے سے رہ گئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا اللہ ہی نے چاہا تو اس سے بہتر پروگرام آئندہ جو بھی ہوں گے اس کی کبریج آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اور دوستوں سے کمپنی سے ہم یہاں اپیل کرتے ہیں کہ ایسے خوبصورت پروگرام ڈیلرز منتظر ہیں آپ کی جانے سے بھی کرائے جانے کے تو ذرا قدم آگے بڑھائیے اور خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیجئے تاکہ جو آہ مسلسل کاروباری ٹینشن کرونا کی ٹینشن سے ہٹ کے تھوڑے آہ فریش ذہن بنایا جائے پاکستان بہت خوبصورت ہے تو اگر باہر نہیں لے جا سکتے تو پاکستان ہی کی کسی اچھی پروفضہ مقام پہ ڈیلرز کو انوائٹ کریں اور اپنے ادارے کا نام بھی بڑھائیں اور ساتھ ساتھ ڈیلرز کے تعاون کو بھی اپنے ساتھ مضبوط کیجئے تو ایسے کیا رہا جیسے سون رہا جیسے سون رہا جیسے سون رہا اس منا ہوں میں سکتے تو پاکستان ساتھپاپس میں سکتے تو تو پاکستان ستھپاپس میں سٹھپاپس میں پھائیں اور اپنے اپنے اب مارکھا جیسے لیں مارکھا جیسے سوتے تھے مارکھا جیسے سلسل پanki�도 نہیں مайнہ تنسل کتے تو پاکستان موسیقی 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 After three years we realized that the vision is one, to achieve, to go, to reach everywhere in Pakistan, to bring innovation at doorstep of Pakistanis, to bring technology to all our Pakistani common men. So in 2019, we just realized that we cannot fulfill this vision and for this we need a brand for the masses, a technology where the poor people, where the people who cannot afford much, they can also buy a handset, they can buy a handset with a quality product and for that quality product, it is important that somebody can take an initiative. In that time, there is one company, the Truncheon Group, there is one subsidiary by the name of Fytan, headed by Zeeshan Yusuf. They came to me and they asked me for the distribution and signing of agreement. It took me just one minute to decide. There were two things. One, I knew this gentleman since long time, I knew that he can really deliver. On one side, we were able to provide technology to every household in Pakistan. On the other side, my dreams were getting true. They were coming true. So to fulfill the dream that we should be everywhere, everywhere. You will say that this is our country's set. This is our country's set and our knowledge. Thank you very much. And I want to say this again, that in the next year, what will your brothers say, how will it be? So it will be a surprise. It will be a really big year from this. And Allah will get to all of us again with a happy. Thank you. Once again, thank you very much to Zeeshan Yusuf, iڈن ٹیم, Air Link ٹیم اور ان سب کی ا Engel won اور ہم سب نے مل کے اس کو یہاں پہنچا ہے. Thank you very much Rizwan صاحب کامران صاحب اور ان سب کا بہت شکریہ اور میئر فان صاحب اور میں اپنی ٹیم کو ہرсь نہیں بھولا اور سب کا بہت بہت شکریہ 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 صلی اللہ كلام پاکستان میں ایک موبائل فونس ایسا میری پیاد ہم لگایا ہے تو ہم انقلیب آپ کو امسائلہ 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 پروائید کریں گے سال جو اگر بھی کوورٹ کی اوڈا سے کافی چینل ہی رہا ہے لیکن پاکستان موبائل فونس ایسا میری بھی سہی بھی رہا ہے کافی نئے برانس پاکستان میں انچوڈنس رہے ہیں کچھ میں سال لیکن ان سب میں ایٹی کا نام سب سے روائے آ رہا ہے آئیٹیل موبائل فونس جو دیسا یوسف صاحب کے اندرسٹس میں کافی چینل سے دو قدران آرے آئیٹیل کی کافی یونیک لیزائن اور میاری کولیٹی اندرسٹری سے وچی در سے کموں پچھ 20 سال سے منصرح ہوں اور ان 20 سالوں میں آپ لوگ کا برپور تاغن اور برپور ساتھ رہے جس کے لئے میں آپ لوگا بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہمیں ہاری میں آئیٹیل نے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا ہے جس کے لئے میں ریشان یوسف اور آئیٹیل منیجمنٹ کا تیر دل سے شکر گزار ہوں آئیٹیل کے پروڈک بہت زیادہ دیدہ ہے اور میاری ہے اور پیزن بھی بہت اچھے ہیں اس قلیل عرصے میں آئیٹیل فکسان جیدہ برانٹ بن کر سامنے ابرائے جس میں ریشان یوسف اور ان کی ٹیم کی انترک محنت اور آپ لوگ کا بھرپور ساپ اور تابع رہے ہیں روزدار اور لیبر کی یہاں بھی جنریشن ہونے بات اور انہیں پڑک سے آلنٹ والیٹی پروڈک انپنیسر سٹیلٹی پروڈک آئیٹیل کے ہیلپ کے ساتھ آئیٹیل کے جیوی کے ساتھ ہم آنیاں پہ پروڈیوش کر رہے ہیں جس میں میسٹر دیشان یوسف سیو آئیٹیل کا بہت بڑا گو ہماراگ پہ پروڈک یوسف شاید درسیل رہے ہیں ٹیمچنیوں نے سرا پڈک دیشان کیلا سرا پر آیٹیل کرتا ہے ٹیمچنیوں نے سرا پڈک دیشان کیا ٹیمچنیوں نے آئیٹیل کے ساتھ ٹر دیشان کیا ٹیمچنی دیشان کیا ٹڈیمچنی پڑک حالت ٹیمچنی یوسف what اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمٹ ضرور کریں تاکہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں کمپنی کے ساتھ یا کمپنی کے نمائندوں کے جو معاملات ڈیلرز کے ساتھ ہیں تو پلیز اس سے ہمیں آگائی دیجئے تاکہ ہم اس کو بھرپور انداز میں پیش کر سکیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ